نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ایس کے الیکٹریکل چینل میں اور آج آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تسلیس ہینڈ واس اٹومیٹک اپنے ہاتھ بینہ نل کھولے اپنا ہاتھ دو سکتے ہو تو یہ دیکھئے سنسر ہے دوستو سنسر کے مادم سے ایک ادھر اور ایک ادھر دو سنسر ایک ریشیو اور ایک ٹرانس میٹر دونوں کے بیچ مگر ہاتھ دھو گی تو اپنے آپ ریلے ہون ہو جائے گی اور سولینیٹ جو کول ہے جو وال ہے وہ ہون ہو جائے گا اور پانی آ جائے گا دوستو دوستو آپ دیکھ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے کام کر رہا ہے دوستو تو آپ کو کیا کیا اس میں لگنے والا ہے کیا کیا اس میں سامان لگی کیا کیا کمنٹ اس میں جانے والے ہیں ایس ایم پی ایس ہے ریلے ہے سینسر ہے سولینیٹ کوئل وال ہے یہ سارے آئٹم یہ سارے چیزیں آپ کو اس سے پروجیکٹ میں لگنے والا ہے دوستو اور اس میں آپ دیکھتے رہیے اس کو اسکیپ نہ کریے آپ کو ڈائیگرام دوارا میں سمجھاؤں گا آپ کو ویڈیو میں نہیں بنا پایا پوری اور اسی وجہ سے میں آپ کو ڈائیگرام کے مادیم سے میں سمجھاؤں گا دوستو تو دیکھیں ایس ایم پی ایس ہے ایس ایم پی ایس کو ہمیں سپلائی دینی ہے اور پھر ریلے میں سپلائی دینی ہے اور ایسا ہی ہم ایسے بتا ہوں گا آپ سمجھ میں نہیں آئے گا تھوڑا ڈائیگرام کے اور بڑھتے ہیں ہم ڈائیگرام سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو چلو گئے ڈائیگرام کی ساتھ سمجھا دیتا ہوں دیکھیں آپ کو یہ ڈائیگرام آپ کو دکھ رہا ہوگا اس میں ایس ایم پی ایس ہے ریلے ہے سولینیٹ کوئل وال ہے سینسر ہے اور ایم سی بی ہے دوستو ایم سی بی جو ہمیں ہمیں سپلائی ہے ہومکہ ڈائی نہیں ہے lx ڈائی ہے سپلائی دوستو یہ میں نوٹل بھی میں نے اس میں دے دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوٹل بھی میں نے اس میں لگا دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میرا سپلائی میں نے اس میں دے دیا سم پیس میں اور اس کے بعد میں سم پیس سے میں آؤٹ پوٹ لوں گا دوستو اور آؤٹ پوٹ لینے کے لیے یہ دیکھو دوست پہلے میں سنس کے بارے میں بتاتا ہوں سنس کے جو وائر آئے ہیں وہ کیسے ہیں اس میں ڈیاغرام بتا رہا ہوں سنس کے میں اس میں پلس ہے مائنس ہے کومن ہے اینو ہے اور انسی ہے دوستو ٹھیک ہے یہ جو پانس وائر ہے اس کے آؤٹ پوٹ سے نکلے ہیں سنس کے سنسر سے جو نکلا ہے وائر تو ہمیں اس کو کنیٹ کرنا ہے دوستو تو کنیٹ کرنے کے لیے ہمیں پہلے پہلے میں اس کو سونڈرائیڈ کوئل کو کنیٹ کر لیتا ہوں اس میں نوٹل دے دیتا ہوں ڈائریکٹ دوستو یہ میں نے نوٹل یہاں سے لے لیا ہے اور میں اس کو سونڈرائیڈ کوئل جو وال ہے اس کی کوئل میں ایک نوٹل جوڑ دیتا ہوں ڈائریکٹ کیونکہ ہماری 220 وولٹیج کی کوئل ہے دوستو تو اسی وجہ سے ہمیں ایک نوٹلس کو ڈائریکٹ دے دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنسر کے جو وائر ہے یہ جو نیگٹیو والا وائر ہے میں اس کو جو اس ایم پی ایس کے جو نیگٹیو ہے ڈائریکٹ کا ہے اس میں جوڑ دوں گا دوستو یہ دیکھئے میں اس کو نیگٹیو میں کنیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ جیرو والٹیج کا ہے دوستو اس کو جیرو والٹی بھی کہتے ہیں اور اس کو میں اس کو لے کے اور اس کے جو ریلے کی جو کوئل ہے کوئل کا جو کونٹیکٹ اس میں جوڑ دیا ہوں اور اسی کے ٹھیک دوستو یہ میں نے جوڑ دیا ہے اس میں اور اسی حساب سے میں آپ کو جوڑ دیتا ہوں اور یہ میں جو پلس کا ہے اس ایم پی ایس سے اس کو اٹھا کے ادھر لے کے آؤں گا میں آگے اور میں اس کو نا اس میں جو پلس والا ہے سینسر کا اس میں کنیٹ کر دوں گا تو کنیٹ کرنے کے بعد میں جو یہ کومان وائر ہے جو جو وائٹ وائر ہوتا ہے اس کا جو وائٹ وائر ہے اس میں نکلا تھا تو میں اس کو لگا کے اس کو واپس میں اس کو پلس میں جوڑتا ہوں کومان وائر بھی اس میں جوڑے گا اس میں بتا رہا ہوں اس میں بتا رہا ہوں آپ ریڈ سمجھئے اس وائر کو ریڈ ہی ہے اس میں اور دوستو اس کو ڈائیٹ بھی جوڑ سکتا تھا لیکن میں اس کو آگے اس لیے جوڑا کیا آپ کو سمجھ میں آئے اور اسی کے مادیم سے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ جو سینسر اس کے اوبجیکٹ اس کے بھی کوئی بھی آجیکٹ بیچ میں آئے گا تو ہمیں جو سپلائی ملے گی اس اینوں سے نکلے گی سپلائی اور یہ سپلائی جائے گی ہمارے ریلے میں جو ریلے کا جو کوئل کا جو کونٹیکٹ ہے اس میں ہمارے جو ریلے کو کونٹیکٹ پہ جاتے ہی ہمارے ریلے آن ہو جائے گی اور ریلے آن ہوتے ہی ہماری جو سپلائی نکلے گی دوستو جو ریلے آن ہوتے ہی ہمیں ہماری جو کوئل ہے سو نیڈ کوئل ہے وہ آن ہو جائے گی وہ کیسے آن ہوگی وہ ہمیں آپ کو بتائیں گے نوٹل ہم نے ڈائٹ دے دیا اس میں اور فیس جو ہم لیں گے وہ دیکھئے آپ میں ہم کیسے لیتے ہیں تو دیکھئے یہ آن ہو جاتا ہے اس میں جیسے ہی آئے گی ریلے ہماری آن ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے سینسر کے اوبجیکٹ میں کیونکہ 24 وولٹیج کی ریلے ہے دوستو ہماری جو سولنیٹ کوئل ہے وہ 220 وولٹیج کی ہے دوستو تو اس کو آن ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم ریلے کا یوز اس لیے کیے ہیں کیونکہ ریلے کا جو کومن کا پوائنٹ ہے جو اینو کا جو پوائنٹ ہے ریلے کا ہمیں ڈائریکٹ فیس کو کومن میں دینا ہے اور اینو سے ہمیں سپلائی ملے گی جو ہمارے کوئل میں جائے گی دوستو تو اس کے لیے آپ دیکھئے ہم کیسے اس کو دیتے ہیں سپلائی جسے ہماری ویڈیو نہیں دیکھئے کر پہ کر کے پچھلی ریلے کی ویڈیو دیکھ لیجئے 240 وولٹیج کی ریل کوئل ہے دوستو تو ہم کیا کریں گے ہمیں جو ایس ایم پی ایس کے انپوٹ میں جس فیس دیا ہے اس کو ہمیں ایک فیس کا وائل لے کے ہمیں ریلے کے اینو میں دے دیا ہوں دوستو دیکھئے یہ دیکھئے یہاں سے لے کے میں اس کے اینو میں یہاں دے دیا ہوں اور ایک اس کے جو کومن جو پوائنٹ تھا نیچے اس کو اٹھا کے ہمیں ریلے کے ہو سوری کوئل کوئل میں دے دیا ہوں ڈائریکٹ فیس تو ایک اس کی وجہ سے کیا ہوگا جب بھی یہ ہمارا سینسر کے بیچے جو ابجیکٹ آئے گا کوئی بھی سینسر کے بیچ میں کوئی بھی چیز آئے گی اس کو سینس کر کے اینو سپلائی نکال کے جو ہماری ریلے اس کو اون کر دے گی اور ریلے کو اون کرنے کے بعد میں ہماری جو کوئل ہے سول نیڑوال جو ہے وہ اٹومیٹک اون ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو سبسکرائب پر دیجئے گا نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے گا اچھا لگے تو اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کسا لگا اور 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 بھی کچھ سے سیکھنا چاہتے ہو کچھ بھی اور بھی آپ کوئی ہو تو مجھے بتا دیجئے گا ایک بار ٹھیک ہے دوستو تو دیکھتے ہیں یہ آگے یہ جو آپ کی سپلائی ہے پانی کی یہ اس میں گیا ہے ڈائریکٹ یہ اس میں دے رکھا میں نے سپلائی کا پوائنٹ پانی کا سوری یہ دیکھو دو سول نیڑ کو لگے ہے کیونکہ اس میں دو چمبر بنے ہوئے ہیں ملک کی دو نل لگے ہوئے ہیں آٹومیٹک والے اس لئے اس میں دو ریلے لگی ہے یہ دیکھو پینل دیکھئے آپ جسے میں نے بنایا تھا بناتے وقت میں نے ویڈیو نہیں لی لیکن بعد میں میں نے ویڈیو لی تھی اس ایم پی ایس ہے دوستو اس کا ٹھیک ہے دوستو اور یہ دیکھو یہ ریلے ہے دو یہ دونوں کا الگ الگ سسٹم ہے دونوں کا یہ دونوں ملک کی دو اس میں نل لگے ہوئے ہیں آٹومیٹک پچھلیس ہینڈ واس ٹھیک ہے دوستو یہ جو ریلے کے جو پوائنٹ کوئل ہے جو آئر آئے جرے اس میں پینل میں آیا ہے دیکھو دوستو ڈائیگرام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ دیکھئے ادھر سے یہ دوسری والی جو کوئل ہے صورت کوئل وال ہے اس کا ادھر سے آیا ہے سینسر کا وائر میں نے پیچھے سے لے رکھا ہے یہ دیکھیں دوستو ایسی تصمینا